میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ملتمس ہوں ڈاکٹر احمد علی برخی آزمی صاحب پرام پائر تخت آف ہندوستان دہلی ماشاءاللہ برقی صاحب آٹھمی مارچ ہے آلمی یوم زن آٹھمی مارچ ہے آلمی یوم زن ہے یہی زن جو ہے رونقی انجمن فرد ہے حرمت زن ہمارے لیے جو نہ ہر دن ہو اپنے لیے یوم زن ہے غزل میں تغسل کا مظہر یہی ہے یہی رونقے بز میں شہر سخن بز میں شہر سخن سکتیا عالم رنگبو اس سے معمور ہے عالم رنگبو اس سے معمور ہے زندگی میں اسی سے ایک پاکپن زندگی میں اسی سے ایک پاکپن منحصر اس پہ ہیں بگ مارائیاں منافر اس پہ ہیں بگ مارائیاں اس کے مرہون منت ہے یہ جانو تن اس کے مرہون منت ہے یہ جانو تن ہے یہ انعام نوے بشر کے لیے کیوں تصدق نہ ہو اس پہ حسنے چمن بسنے مادر کے مرہون منت ہے سب بسنے مادر کے مرہون منت ہے سب جس کے حصے میں ہے صرف رنجو مہن جس کے حصے میں ہے صرف رنجو مہن پرورش کر رہی ہے یہ اولاد کی پرورش کر رہی ہے یہ اولاد کی نوچتے ہیں اسے بن کے سب بن کے ساب و زخن اس سے سرسبد ہے گلشن زندگی اس سے سرسبد ہے گلشن زندگی ہے یہ برقی ہمارے لئے گلپتن ہے یہ برقی ہمارے لئے گلپتن چنشی رسول اللہ آر عائشو تضعین سے سرشار ہے عورت آر عائشو تضعین سے سرشار ہے عورت فطرت کے ہر ایک خسل کا اظہار ہے عورت فطرت کے ہر ایک خسل کا اظہار ہے عورت ماں بیٹی بہن بیوی کی صورت میں ہمیشہ بس پیار ہے بس پیار ہے بس پیار ہے بس پیار ہے عورت بس پیار ہے بس پیار ہے عورت ماں وہ ہے نہیں جس کا کہیں بھی کوئی سانی ماں وہ ہے جس تک نہیں بھی کوئی سانی ہر شخص کی تعظیم کی اخدار ہے عورت بیٹی و بہن منسو غمخار ہے سب کی شوہر کی محبت کی تلبدار ہے عورت شوہر کی محبت کی تلبدار ہے عورت اے شرم و حیاء سے نہیں پڑ کر کوئی زیور پر شرم حیات سے نہیں پڑ کر کوئی زیبر دہوارہ تہزید کی میمار ہے عورت پاکیز کی نفس ہے عورت کا تقدس شیریلی گستار کا میار ہے عورت شیریلی گستار کا میار ہے عورت اس دور پراشوب میں حمد علی برقی کی ظلم سے اور جمل سے دوچار ہے عورت آلائشو تظیم سے سرشار ہے عورت سترت کے ہر ایک قسم کا ادھار ہے شکریہ بہت خوب اس دور پراشوب میں حمد علی برقی آپ فرماتے ہیں اس دور پراشوب میں حمد علی برقی کیوں ظلم اور جبر سے دوچار ہے عورت آلائشو تظیم سے اور جبر سے دوچار ہے عورت لبے لباب ہے اس شہر میں میں نے غلط پڑھا تو میں معذرت تھا